اب بھائیوں آخری آٹھ سے دس منٹ میں میں مسجد نبی کا تعرف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور باقی گفتوں کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے بھائیوں مسجد نبی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹ کرتے ہوئے دیکھا جائے مسجد نبی کے جنوب میں ہے قبلہ تو جنوب کی طرف پیٹ کی جائے اور آپ کا رکھ مسجد نبی شریف کی طرف ہو اس کے سہن میں کھڑے ہوگا تو آپ کو مسجد نبی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا پیشے بہت بڑی مسجد ہے لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈ پورشن تقریبا سکیر فارم میں ہے اور اس کی لمبائی تقریبا دو سو فٹ اور چڑائی بھی تقریبا دیر سو سے دو سو فٹ ہے یہ ایکسٹینڈڈ پورشن جو ہے یہ پہلے وقت کی مسجد نبی جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد نبی یہ اس کا حصہ ہے اب تو بہت زیادہ توسی ہو چکی ہے اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے مغرب کی جانب جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈ پورشن میں ہے اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے جس شخص نبی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے پھر اس ایکسٹینڈ پورشن کے اس کارنر پر جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البقی کیونکہ اسی کے سیدھ میں آگے بقی غرطت قبرستان ہے جہاں پر دس ہزار صحابہ اکرام علی مردوان کی تقریبا قبریں موجود ہیں اور بہت بڑے امت کے بڑے بڑے محدثین اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں عبداللہ ابن عبیع کی قبر بھی وہی پر ہے تو لہٰذا مدینہ میں دفن ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہونا جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی شفاعت بھی اس کی ہونی ہے جس نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ وہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی وہ اس نے دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے اس دعا کے ذریعے میں قیامت والدین امت کی شفاعت کروں گا اور میری دعا سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا جس میں میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر تھی با لیے باب البقی ہو گیا اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے جو اکثر بند رہتا ہے باب البقی کھلا ہوتا ہے اور باب السلام کھلا ہوتا ہے باب السلام سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور باب البقی سے پلکل باب البقی کے پاس ہی آپ کو گممت خضرہ نظر آئے گا جو کہ حجرِ آئیشہ کے اوپر بنا ہوا ہے دراصل یہ گممت بھی 668 ہجری میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد ایک فاطمی بادشاہ نے منت مانی تھی تو اس نے یہ رکھا اس وقت کے لوگوں نے کافی مخالفت کی لیکن اس نے زبردستی جس طرح یہاں بھی حکمران زبردستی کر گزرتے ہیں یہ کام اس نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد اور یہ جو ایکسٹینڈ پورشن روزہ شریف جو ہے وہ مسجد نبی کے اس ایکسٹینڈ پورشن میں ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا 76 سال کے بعد 87 ہجری میں جب وہ بدماش حکمران عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا اس نے حجرِ آئیشہ کو بھی پھر مسجد نبی میں شامل کر دیا یہ ہے اس کا سٹیٹس جس کی بنیاد میں لوگ یہاں پر قبروں پر مزار بناتے پھر رہے ہیں اور مزارات پر جو ہے وہ مسجدیں بناتے پھر رہے ہیں تو اس پہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے اس پہ میں نے بڑی ایکسلوسیف گفتگو کی ہے دو گھنٹے کی ربیال اول چودہ سو تیتیس ہجری میں مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کا آخری سوا گھنٹہ پرٹیکلرلی گمبت خزرہ مزارات پر مسجد مسجد نوی اور یہ کہتے ہیں مسجد نوی کے اندر بھی تو قبر موجود ہے یہاں بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں آگئی تو کیا یہ سارے ایشوز میں نے پلکل صحیح طریقے سے سمجھا ہے کہ یہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں تقریباً سوا گھنٹے کا وہ کلپ مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون کے نام سے بھی الگ سے ہے مسئلہ سکسٹی تری بھی اور مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون بھی بارل یہ جو گمبت خزرہ ہے اس کا جو یہ جو پورشن ہے یہ تقریباً یہ سامنے والی جو جنوب کی طرف دیوار ہے اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں پندرہ بیس فٹ پیچھے اگر آپ آ جائیں تو یہ غجرہ آئیشہ موجود ہے جس کے آگے سنہری کلر کی گورڈن کلر کی جالیاں ہیں اور اسی کے اوپر گمبت خزرہ ہے اور اسی گمبت خزرہ سے آپ مغرب کی طرف آئیں مسجد کے اندر تو وہ ریاض الجنہ والا حصہ آ جائے گا وہاں پر الگ سے وائٹ کلر کا کالین ڈلا ہوا ہے باقی پوری مسجد نبی میں غیر کلر کا کالین ہوتا ہے تو وہ انہوں نے دسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو وائٹ کلر کے کالین کے ساتھ مزین کیا ہوئے تو یہ سارا مسجد نبی کا اس حوالے سے تعرف ہو گیا اب یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے اس کے پیچھے آپ بہت بڑی مسجد نبی بان چکی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا جتنا مدینہ شریف تھا وہ اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 26 اکتوبر 2013 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنا مدینہ شہر تھا وہ پورے کا پورا مسجد نبی میں آ چکا ہے یہ ایکسٹینڈ پورشن کے پیچھے بہت بڑی مسجد نبی ہے اور ایکسٹینڈ پورشن کے آگے بھی خانہ کعبہ کی طرف بھی بہت بڑی یہ انہوں نے عصہ چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھر ڈبل ٹرپل سٹوری ہے اس کے نیچے پورا پارکنگ کا ایریا بھی موجود ہے وزو خانے بھی نیچے تہہانے کے اندر موجود ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو اب بل لادن کمپنی جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مسجد نبی کی اور مسجد حرام کی تعمیر کی وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں ایک ایک گھنٹے کی ویڈیوز اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح عربوں ریال لگا کر سعودی حکومت نے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب اس مسجد نبی اور خانہ کابہ شریف کی تعمیر پر کس طریقے سے پیسہ خرش کیا ہے الحمدللہ تو یہ ساری باتیں ہوگی مسجد نبی سے ریلیٹڈ اب آجائیے جناب عبر مبارک سے ریلیٹڈ کہ اسی گمت خضرہ کے نیچے روزہ شریف موجود ہے باب السلام کی طرف سے آپ اینٹر ہوئے اور جب باب البقی سے نکلنے لگیں گے تو بالکل کارنر کے اوپر روزہ شریف کی گولڈن جالیاں سنہر کلر کی ڈارک ییلو کلر یا گولڈن کلر کی جالیاں ہیں جو تین حصے میں بنی ہوئی ہیں اور تین حصے کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے پہلا حصہ باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے حصے کے اوپر آیت لکھی ہوگی سورة الاحذاب کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں اس کو ختم کرنے والے ہیں دونوں مانے درست ہیں اس لئے میں نے لگ سے گفتگی ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے خاتم اور خاتم کا فرق تو یہ ییلو والا پورشن ہو گیا پہلا اس کے ساتھ ہی پھر اگلا ییلو پورشن جو ہے وہ ہے بلکل بالمقابل ان تین قبروں کے یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبر ہیں ان کے مقابل ہی ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورة الحجرات کی آیت نمبر تین بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے یہ آیت آج بھی روزہ شریف پر لکھی ہوئی ہے لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور کس قسم کی حدتیں وہاں پر بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں خود آمز عبریلوی صاحب نے بھی افتاوہ رزویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موارد کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے اس کو گستاخی شمار کی ہے اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں لوگ اپنی چادنیں پھینک رہے ہوتے ہیں پرنیں پھینک رہے ہوتے ہیں رمال سے آدمر سے جو گرد لکھی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ منع کرتے ہیں وہ جب منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تک وہ گستاخ کر ہوتے ہیں کوئی ایک فرمولہ ہے انہوں نے باویانہ دس لیتا ہے گستاخ تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ تو یہ ان کا طریقہ کا ہے تو بارل یہ جو درمیان والی جالی ہے اس میں وہ تین پورشن موجود ہیں اس کی نشانی ہے کہ تین آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے ایک بڑا دائرہ ہوگا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے سامنے مقابل ہے آپ کے چہرے مبارک کے اس کے ساتھ دو چھوٹے دائرے ہیں پہلے سیدنا مبکر صدیق کا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہو کا اور جب اس کے آگے سے آپ گزر کے آ رہیں گے تو تیسرا حصہ ہے جالی شریف کا اس کے اوپر وہ آید لکھی ہوئی ہے اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو سورة الحجرات آید نمبر دو ورنہ تمہارے عمال برباد کر دی جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ تین جالیوں کا میں نے تعرف کروا دیا اب درمیان والی جالی پر اس وقت الحمدللہ انہوں نے جو بڑے والا گول پورشن ہے اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کہ اس پر ییلو کلر سے لکھ دیا ہے انہوں نے چھوٹے جو دو دائرے ان کے آگے ابو بکر اور عمر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی رہے اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں یعنی باب البقی کی طرف کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ روخ ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی صید میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیہ نو کی یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ آتا ہے لیکن عبدالسلیم کی قبر کے پیچھے اور جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی سید میں عبدالسلیم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور ان کی قبر اس طرح ایکسٹینڈڈ ہے تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے عام صلی اللہ عنہ کے قدموں میں کیونکہ چڑھائی تو اتنی گھر گئی نا جب آپ پیچھے جائیں گے وہ بگسدی کی قبر اور پیچھے سیدنا عمر کی اور پیچھے تو لہذا ایکسٹ آتا صلی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسی علیہ السلام کی اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چھ ستنہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ اور جو کہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے آف صلی اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی جو صفات ذکر ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈیسینڈنگ میں آئیں گے اس دنیا میں تو وہ آف صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک حجرے میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے ابو مودود تابعی جو ہیں میں نے خیالے شاید کسی کے وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا ایک سیکھ وہی لفظ ہے ابو مودود تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے اور وہاں پر عیسی علیہ السلام دفن ہوں گے عیسی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اب یہاں پر دو تین کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے ارز کر دی کہ چاہے ہجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے بات ایک ہی ہے کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو دو کلومیٹر تک وہ کبرستان پھیلا ہوئے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہے ہیں تو بلکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علی کا یا رسول اللہ سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علی کا یا ابا وکر اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علی کا یا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اچھا دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے کہ گمبد کے اوپر گمبد خزرہ پر اور خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا نہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے وہ جی پیچھے سے گولوں کے گول آتے ہیں اور وہ ایسے ہوگے گزر جاتے ہیں توب استفاد اس سے بڑا کوئی جھوٹی نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نے کئی دفعہ ایکزیک گمبد خزرہ کی ٹپ کے اوپر جو وہ نوک بنی ہوئی ہے ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھ لو پاکستان جا کے اب جھوٹنا بولنا اور مولوی جب جھوٹ پڑے بولیں تو ان کے گربان پکڑنا ہی کیا جھوٹ بولتے ہو خانہ کعبہ کے اوپر بیٹھتے ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں غلاف کے بور بیٹھے بھی ہوتی ہیں کھام کھا ایک دیو مالائی قصہ کہانیے بنا گے عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور یہاں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں خانہ کعبہ ملز نبی کے بارے میں تو بدر جاؤلہ کریں گے وہاں تو ویسے ہی انہوں جن کے اندر پنجابی چاکا کھولے ہوئے ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں کسی غیر مسلم کو ایسی عقیدت والی جھوٹی بات نہ بتائیں اور تیسری اور آخری بات اس کونٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی گولڈن کلر کی اونچی سی اس پہ ایک امامہ رکھا ہوئے اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوئے بالکل جھوٹی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے وہ جلال و دل رومی کا بنا ہوا مقبر ہے جس کی تصویر کو انہوں نے پوڑریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے ایک ہزار تین سو نوے نمبر حدیث ہے صفیان تمہار رحمت اللہ علیہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی مانت اونچی ہے اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالشت ایک بالشت دس انچ سے لے کے بارہ انچ تا سنن نسائی میں اور سنن ابی دعوت کے اندر سنن نسائی اور سنن ابی دعوت کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں ان کے اوپر سنگریزیں ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر تاکہ وہ مٹی پہنے جائے یہ ہے ساری صورت تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلی کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر میرے مون سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلف صالحین کے منحج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پوچھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفر کفا اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین